اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر وافیہ سے ہوں گے اور بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام عملی تحریک لباک پاکستان علامہ سعج حسین رزوی صاحب کا جی ٹی وی نیوز کے پرو گرام کے اندر انہوں کی دبنگ انٹری ہوئی ہے اور کمال کی گفتگو علامہ سعج حسین رزوی صاحب نے کی ہے اور مخالفین کے اوپر بجلی گرا دیا ہے انہوں نے ٹی ال پی عام انتخابہ دو ہزار چوبیس کو کیا کرنے جا رہی ہے آپ کے ساتھ جی ٹی وی کا وہ پرو گرام وہ علامہ سعج حسین رزوی صاحب کی گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ لائک کریں گے تو علامہ سعج حسین رزوی صاحب کی ویڈیو اور یوٹیوب جتنے زیادہ لائک ہوتے ہیں اس ویڈیو کو ویرل کرتا ہے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنے نہ ہے تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی سے پہنچتی رہیں اور آخر کے اندر اچھا سا اور پیارا سا کمنٹ آپ لوگوں نے علامہ سعج حسین رزوی صاحب کی گفتگو کے اوپر لازمی سے کرنا ہے آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ وہ گفتگو ان کی شیئر کرتے ہیں چلیے دوستو آخر کے اندر کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجئے گا تاکہ اگر مجھے اجادت دیں تو میں پہلا سوال میرا الگ پسمندر ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کو مذہبی جماعتیں اور بھی ہیں لیکن آپ ایک خاص مسلک کو آپ کے منشور میں آپ کے پرام میں آپ کے تقریبوں میں ڈومنیٹ کرتا ہے تو اس مطلب ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں عقیتیں بھی ہیں یہاں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے مسلک سے اس طرح حامی نہیں ہیں اتنی بڑی تعداد میں امیدوار کھڑے کر کے یقین انہیں آپ کی یہ بھی خواہش ہوگی یا آپ اکثریت میں آئیں تو اس حوالے سے لوگ آپ کو کیوں اٹھ دیں محترم سعید بھی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجاہد صاحب دیکھیں اس ٹائم تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریہ کی بنیاد پر پلیکشن لڑ رہی ہے اور ہم نے پچیس نکاتی منشور بھی قوم کے سامنے رکھا ہے اور رہی بات کہ اس پاکستان میں بسنے والی مختلف قومیں ہیں مختلف لوگ ہیں مختلف فرقے ہیں مختلف مسالک ہیں مختلف مذائب کے لوگ ہیں تو دیکھیں ہم نے اپنے منشور میں وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں جس طرح کہ قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے اترا تمام انسانوں کے لیے اترا اسی طرح جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے رائے ہدایت ہے اور اس کے اندر کوئی اقلیت ہو کوئی بھی ہو کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی نظریت سے تعلق رکھتا ہو اگر کسی کی پناہ اور کسی کی بات ہے تو وہ علامہ اقبال کے بقول ہے کہ نام کیا ہے اگر جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو ہم اس دین کی بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو وہ نظام دیا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہوئے تمام اپنے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے پورے نظام کو درست طریقے سے چلا سکتے ہیں ساری عزیزہ میری تو خواہش یہ بھی تھی کہ یہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں ایک دو وقت کم ہے اور یہ میں سے ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ سوال کر رہے ہیں کوئی کرٹیکل سوال کر دیتے ہیں تو میری آپ کی ناظر مندی کے تعلقات ہیں وہ تو رہنے چاہیئے نا لیکن کم میں تو چلتی رہتی ہیں جی 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 جس میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں کہ کیونکہ تمام جماعتیں خاص طور پیپس پارٹی اور ہماری ایم کی ایم ہر صوبے میں وہ کہنے لیونگ پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو آپ کی جماعت کا کیا ہے مسئلہ کیا واقعی آپ اس الیکشن کو بالکل اب تک جو بھی پروسس ہوا ہے اس کو فیر فری دیکھ رہے ہیں اور ایٹ ڈ ڈ ڈ ڈے یعنی آٹ فروری کو ہی سمجھیں گے کہ لیونگ پلئنگ فیلڈ نہیں اور مجھے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ٹھاکی آپ کی کمپین چل رہی ہے سب جگہ آپ جا رہے ہیں سادیدوی صاحب دیکھیں جی آنکھوں سے دیکھ کر تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اور ہم سے کم از کم ہمیں اپنے سے اتنا یقین ہے کہ ہم جھوٹ تو اس مسئلے میں نہیں بولیں گے اس وقت نواز شریف کو لادلہ بنایا جا چکا ہے اس وقت ان کے لیے پورے گراؤنڈ صاف کی جا رہی ہے اور اس وقت نواز شریف کو لادلہ بنانے سے جو کیفیت اس وقت نون لیگ والوں کی ہے آپ کو شاید معلوم ہو انہوں نے ہمارے لوگوں کو نو لوگوں کو لاہور میں گولی ہماری امیدوار سمیت اور پھر اس کو بھی رپورٹ نہیں کیا گیا وہ اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں وزیر آباد میں ہمارے کارکن کو اس شدت سے پیٹا گیا کہ اس کے یہ دونوں ٹانگوں کے کولے جو ہیں وہیں ٹوٹ گئے ہیں اور وہ بھی ہسپٹل میں ہیں پھر اس کے بعد آپ آ جائیں سندھ میں تو سندھ میں آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب کے گاؤں میں جو ہے قاضی احمد میں وہاں ہمارے کارکن کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اور سندھ میں اس کا تعلق بارہ یہ جو یہ جو یہ جو انڈیویجن سندھ میں الیکشن میں مختلف محلقوں میں لاکھوں میں اور جگہ تو ہوتا ہے لیکن میری خواہش ہوتی کہ آپ یہاں بھی تشریف آتے ہیں اور اگر ہوا تو الیکشن سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے پینل کرنے ہو میں نے چاہیے گوا ہے کہ ان کو اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کیا جاتا میں جی ٹی وی کے پلاتفارم سے تحبیت سکتی ہو چاہے میرا پروگرام ہو دیگر اور پروگرام زہو ہم کوشش کرتے کہ تمام سیاستی جماعتوں کو ان کا جو دیو لیو بلک فیل ہم تو دینے کو تیار ہے